السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربنا زدنا علماء اللہم فقہنا فی الدین آمین آیت نمبر 134 سورہ البکرہ تک ہم پڑھ چکے جس میں ہم نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے حبیب اللہ تھے انہوں نے اپنی اولاد کو توحید پر قائم رکھا اور ان کے بیٹے اسماعیل اور عساق اور یعقوب علیہ السلام جو ان کے پوتے تھے انہوں نے بھی اپنی اولادوں کو توحید کی وسیعت کی اور یہی بتایا کہ تمام جو انبیاء تھے ابراہیم اسماعیل عساق یعقوب وہ سب اللہ کے توحید پر راسخت تھے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم بھی اسی کے فرما بردار ہیں پھر کہا گیا کہ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمائی کی یعنی انہوں نے عمال کیے تم سے ان کے عمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آیت نمبر ون تھرٹی فائف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا اور انہوں نے کہا یعنی یہود نے کہا یعنی عیسائیوں نے کہا قَالُوا انہوں نے کہا قُونُوا ہو جاؤ یہوداں یہودی آو یا نسارہ عیسائی تحت دو تم ہدایت پا جاؤگے یعنی یہود و نسارہ کے نزدیک ہدایت کا میار یہودی یا عیسائیوں نہ تھا قُلْ آب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بل بلکہ مِلَّتَ عِبْرَاہِمَا طریقہ عِبْرَاہِم علیہ السلام کا یعنی توحید کا طریقہ حنیفن جو یقصو تھے یعنی یقصو وہ ہوتا ہے جو سارے دوسرے طریقے چھوڑ کر ایک طریقے کی طرف لگ جائے کیونکہ عِبْرَاہِم علیہ السلام کے والدین جو ہیں وہ بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے تو کہا گیا کہ نہیں یہودی اور نصارہ نہیں بلکہ عِبْرَاہِم علیہ السلام کا طریقہ جو ایک یقصو مسلمان تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرِقین میں سے نہیں تھے اللہ تعالیٰ کو ہم سے عِبْرَاہِم علیہ السلام کا طریقہ درکار ہے اور وہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے تو اہلِ کتاب کے جو قومی تفاخر تھا جو پچھلی آیات میں کافی دفعہ بیان ہو چکا ہے اب پھر اسی کے تسلسل میں ان کے اس زومِ باطل کو رد کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہودی مسلمانوں کو یہودی بننے کی دعوت دیتے اور نصرانی اپنے مسلک کی طرح بلاتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ یہودیت اور نصرانیت میں نجات نہیں ہے ان کو تو چاہیے کہ اپنے اپنے مسلکی اور قومی اسپیت کے خول سے نکل کر صحیح معنوں میں ملتِ عِبْرَاہِم علیہ السلام کو شامل ہوں یعنی دینِ اسلام کو قبول کر لیں اسی میں ان کی نجات ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ عِبْرَاہِم علیہ السلام کا دین تو شرک سے قطن پاک دینِ اسلام تھا اور وہ بالکل یکسو مسلم تھے مشرک نہ تھے جبکہ یہ سب مشرک ہو چکے ہیں پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ قولو تم سب کہو یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اور ہم سب کو کہا جا رہا ہے تم سب کہو عَامَنَّا حَمْ اِمَانْ لَائِ بِاللَّهِ عَلَّهِ 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 ع وَمَا اور جو بھی اوتیا دیئے گئے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وَمَا اور جو بھی اوتیا دیئے گئے النبی یونہ تمام امدیا مِر ربیم اپنے رب کی طرف سے لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ہم کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے وَنَحْنُ وَرْحَمْ لَهُ وَاسْتَ اسی کے مسلمون مسلمان ہیں تو ہم اللہ پر ایمان نبی صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان قرآن پر ایمان اور دوسرے تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں ان کی تعلیمات پر ایمان لانے والے ہیں تو یہاں پر اب ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ بخاری نے کتاب التفسیر میں ابو حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ یہودی عبرانی زبان میں تورات پڑھتے اور عربی میں اس کا مفہوم سمجھاتے تھے عربوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ تم نہ تو اہل کتاب کی تصدیق کرو یعنی نہ کہو کہ وہ بالکل سچ کہہ رہے اور نہ ان کی تقضیب کرو یعنی نہ یہ کہو کہ وہ جھوٹ کہہ رہے بلکہ یہ کہا کرو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو اس نے نازل فرمایا یہ بخاری کی حدیث ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے ذریعے منکرین حق کے سامنے اسلام کا بنیادی عقیدہ پیش کر کے ان کو آگاہ کر دیا کہ ہم نے اللہ پر ایمان کا اقرار کر کے دین اسلام کو قبول کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نہ صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس پر نازل کی گئی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لائے ہیں بلکہ اس سے پہلے انبیاء علیہ مسلم اور ان پر نازل شدہ کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے ہم ان سب کو اللہ کے سچے نبی اور ان کی کتابوں کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ مانتے ہیں اور ان میں فرق کو امتیاز نہیں کرتے کہ ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے تمام انبیاء علیہ مسلم اور ان کی کتابوں کو حق پر مانتے ہوئے ہم بارحال آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں اسی کو فالو کریں گے اللہ کے نزدیک یہی ایمان اور اسلام کا میان ہے اور ہم اسی کے مطابق اس کے مسلم اور فرما بردار ہیں یعنی یہود و نصارہ کے لئے کہا جا رہا ہے یعنی وہ صحابہ کرام جیسے ایمان لے آئیں یعنی صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا ہر بات میں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی جبکہ یہ اہلے کتاب کیا کہتے تھے سن تو لیے مانیں گے نہیں لیکن صحابہ کرام کہتے سمینہ و اتانہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے تو اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ صحابہ کرام جیسے یعنی تمہارا ایمان لائیں فقدہ تدعو تو بلا شبہ وہ ہدایت پا جائیں گے فان پھر اگر تولعو وہ مو موڑ جائیں یعنی ملت ابراہیم سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زد کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی شقاق زد میں ہیں مخالفت میں ہیں فَسَيَقْفِكَ هُمُ اللَّهُ تو انقریب کافی ہوگا تجھ کو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے یعنی اگر چاہیں بھی تو اہلِ باطل اہلِ حق کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اب ان سے کہہ دو کہ یہ بھی اگر تمہاری طرح اس پر ایمان لائیں اور مسلم بن جائیں تو ہدایت پائیں گے اور انہیں نجات ملے گی ورنہ نہیں اگر اس کے بعد بھی یہ مو موڑے رہیں تو سمجھ لو کہ انہوں نے زد و ہر درمی کا رویہ اپنا لیا تو ان کی باغیانہ رویہ سے نپٹنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے وہ ہر بات کو سنتا اور اس کا علم رکھتا ہے یہ بات قابلِ غور ہے کہ اللہ کی کتاب ہر قسم کی تحریف اور قطع برید سے پاک ہے یعنی اس کے اندر نہ کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے اور صحیح حدیث اس میں موجود ہیں لیکن آج پائے جانے والے مختلف مسالک ان کو چھوڑ کر انسانوں کے اجاد کیے ہوئے اقائد اور عمال اپنا کر مختلف قسم کے شرک اور بیدات میں مبتلا ہو چکے ہیں آیت نمبر 138 میں کہا جارہا ہے سبغت اللہ رنگ اللہ کا یعنی مراد ہے اللہ کا دین یعنی صحابہ کرام پر سبغت اللہ چڑھ چکا تھا سبغہ ایسا رنگ جو خود چڑھایا جائے خواہ حصی ہو یا معنوی ربانی ہوتے ہیں کسی انسان کی شخصیت کا اس طرح بدل جانا کہ اسے دیکھتے ہی لوگوں کو رب یاد آجائے تو جو مومن ہوتا ہے اس کے اوپر سبغت اللہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوتا ہے ومن احسن من اللہ سبغہ اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے بڑھ کر رنگ میں یعنی جو صحابہ کرام پر چڑھ چکا تھا ونہنو اور ہم لہو اسی کے عابدون عبادت کرنے والے ہیں تو ہمارے رول موڈلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں ان کے اندر ذکر شکر اللہ کی پہچان یاد آجزی تھی جو ہمیں بھی اپنے اندر لانی چاہیے نصارہ کے یہاں اس طباغ یعنی ببتسمہ کی رسم بڑی اہمیت رکھتی تھی اور اس میں وہ زرد رنگ کا پانی استعمال کیا کرتے تھے اور یہ پانی چھڑک کر وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ پکا نصرانی ہو گیا ان کے اس باطل عقیدے کی بھی تردید کی گئی ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اصل رنگ تو بس اللہ کا ہے اور وہ دین فتت یعنی دین اسلام میں ہے یعنی شریعت الہیہ کی پوری طرح پیروی کرنا اللہ کو اکیلہ معبود مان کر ہر قسم کے شرک سے پاک ایمان کے ساتھ اس کی عبادت کرنا اطاعت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرنا اور زندگی کے تمام معاملات میں سنت کی پوری طرح پابندی کرنا غرض یہ کہ ادخلوف السلمی کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کہ حکم کے مطابق پوری طرح مسلم بن جانا ہی اللہ کا رنگ اپنا لینا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس رنگ کو اپنایا پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مکمل لمونہ پیش کر چکے اور صحابہ کرام رسول اللہ عنہم نے اس کو اپنا لیا چنانچہ پچھلی آیت 137 میں ان کے ایمان کو دوسروں کے لیے سند اور میار قرار دیا گیا کہ ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے تو یہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ رنگ تھا اور اس کو اختیار کرنے والی قومیں عالم میں فوقت حاصل کریں گے اور اپنے رب سے انعام پانے والوں میں شامل ہوں گی تو اس لیے اللہ سے بڑھ کر کسی کا رنگ اچھا نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق دے اور صحابہ کرام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی سبغت اللہ چڑھا سکیں آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ